ہیلو دوستو آپ لوگ کیسے ہوں میں آپ کا سواگت کرتا ہوں اس نئی ویڈیو میں اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں انڈین کوشٹ کارڈ ناوک جیڈی کے ریزلٹ کو لے کے بہت چھاتر بے سفری سین سے جار کر رہے تھے کہ انڈین کوشٹ کارڈ ناوک جیڈی کا ریزلٹ کب جاری ہوگا تو اس کو لے کے اوفیشلی اپجیک میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھانے والا ہوں کہ آخر کار انڈین کوشٹ کارڈ ناوک جیڈی کا ریزلٹ کیا رہنے والا ہے کٹ آف میں بتا دیتا ہوں آپ کو اگر آپ جنرل کٹیگری سے ہے تو آپ کی کٹ آف ایٹی پلس جائے گی وہیں آپ او بی سی کٹیگری سے ہو تو آپ کی کٹ آف جانے والی ہے سکسٹی فائی پلس اور ایس سی ایسٹی کٹ نیٹ کی آپ کی رہنے والی ہے ساٹھ کے اس پاس تو یہ آپ کی آفیشلی کٹ آف جانے والی اب بات کریں ریزلٹ ڈیٹ کو لیکن کیا کہا گیا ہے ان کی طرف سے تو میں یہاں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ کو ایک ریزلٹ ڈکلیریشن کا نوٹس مل جائے گا جس میں کی بتایا جا رہا ہے ان کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ جو آپ کا ریزلٹ ہے ٹائر فرسٹ کا جو کسی بیٹی اگزام ہوا ہے اس کا ریزلٹ تیس دن کے بہتر آپ کا جاری کر دیا جائے گا جس دن آپ کا اگزام ہوا ہے اس کے تین دن کے بہتر آپ کا جو ریزلٹ ہے جاری کر دیا جائے گا وہی بات کریں کہ جو آپ کا ریزلٹ ہے کمانے والا ہے تو آپ کو میڈ مائی میں مال لیجے مائی کے سیکنگ ویک میں آپ کو اس کا ریزلٹ آفیشلی دیکھنے کے لیے مل جائے گا جو کہ انڈین کوچ گارڈ کی آفیشل سائٹ ہے وہاں پہ آپ کو ریزلٹ دیکھنے کے لیے مل جائے گا اگر آپ کو یہ اپڈیک پسند آئی تو ویڈیو کو ایک لائک کر دینا اور میں اپنے سوشات روح سے بولنے والا ہوں کہ اپنے ڈاکیومنٹ تیار رکھے گا جیسے ریزلٹ جاری ہوگا اس کے بعد آپ کو ترنگ ڈاکیومنٹ اپلوڈ کرنے ہوں گے سات دن کے بیتر یہ ہی ایک اپڈیک ہے جو کہ میں اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں اس لئے اپنے ڈاکیومنٹ تیار رکھے گا اگر ویڈیو اچھلے تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل پہنے ہوں تو چینل کو سسکرائب ضرور کر دینا